سبسکرائب کیجئے نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو اور پریس کیجئے بیل آئیکن کو تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم پر مل سکے السلام علیکم دوستو میرا نام نیم شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیم ٹیکنیکل ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسپلٹ اے سی کے کولنگ کوائل کی سینٹر لیکش کو فکس کرنے کا بہترین سلوشن بتاؤں گا ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور بہت زیادہ امپورٹنٹ ویڈیو آج کی لہذا ویڈیو کو آپ نے لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اور ویڈیو اچھی لگ جئے تو اس کو لائک بھی کرنا ہے اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ اگر ابھی تک نیم ٹیکنیکل ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ اس طرح کی نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہا کریں تو جی دوستو یہ کولنگ کوائل سینٹر سے لیک ہے یہ ایک ٹپ کے اندر اس کو ڈپ کیا گیا ہے پانی میں اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں لیکیج ہو رہی ہے اور اس میں ببلز جو ہے وہ پھوٹ رہے ہیں یعنی کہ یہ ہمارا جو کولنگ کوائل ہے یہ دو جگہوں سے لیک ہے آپ کو یہ واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو یہ تو ہو گیا ہمارا سینٹر لیک کوائل اوکے دوستو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلیشن دینا ضروری سمجھتا ہوں دوستو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کا کولنگ کوائل سینٹر سے لیک ہو جاتا ہے تو اصولاں تو وہ ایکسپائر ہے کیونکہ سینٹر میں آپ کا کوئی جوائنٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہاں سے لیکیج کا مطلب یہی ہے کہ آپ کے کولنگ کوائل کے پائپ جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں اپنے یہ بھی ریپیئر کرنا ہے تو اس کے لیے زیادہ تیا تکہنیشن جو طریقہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسیا ویڈیو میں دکھاں گا جو کہ میرے حساب سے کامیاب نہیں ہے اور میں نے بھی دیکھاگا کہ وہ کامیاب نہیں ہے اس ہی ویڈیو میں میں کوئے ایک اور آزمودا alluded تکوں گا تو میں آپ کوئے kinforder میرا ازمودہ طرح بتاؤں گا جو بھی آپ کوئے چکے ہیں جیستی بھی میں آپ کو ویڈیو میں بھی بالک بھی دکھاہوں گا تمہارے ان کیلائے تکر ایک چانس لینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ ٹرک نمبر ون کی بجائے میری ٹرک نمبر ٹو جو ہے فالو کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بہت زبردست ریزلٹ ملے گا اور انشاءاللہ آپ دعوں میں یاد رکھیں گے تو پہلے وہ والی ٹرک دیکھ لیتے ہیں جو زیادہ تر ٹیکنیشن استعمال کرتے ہیں جو کہ ناکام ہونے کے ساتھ بدنما بھی لگتی ہے تو پہلے آپ اس کو ملاحظہ فرما لیں تو اس کنڈیشن میں دوستو اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ کوائل کے اوپر لگیوی فنز کو کسی بھی سکروڈرائیور کی مدد سے اس طریقے سے گیپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے ٹھیک ہے یا پھر اس کو ہیمر وغیرہ کی مدد سے اس کو مطلب ٹھوک کے اس کو جگہ جو ہے وہ کلیئر کی جاتی ہے یعنی کہ اپنی بریزنگ ٹورچ کے لیے اسپیس جو ہے وہ بنایا جاتا ہے تاکہ ہمارا پائپ جو ہے وہ اوپن سامنے آ جائے اور لیک ہوئی ہوئی جگہ پہ ہم یعنی کہ ریپیرنگ کر سکیں بریزنگ کر سکیں تو اس طریقے سے دوستو اس کو اکثریت جو ہے مکینکس کی یعنی کہ ٹیکنیشنز کی وہ اس طریقے سے اس کو ریپیر کرتی ہے اب دوستو اس میں گیپ بن چکا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ریکمال باریک سا انسرٹ کر کے اس کو ہم کلین کریں گے یا زیادہ تر ٹیکنیشن جس طریقے سے کرتے ہیں اس کے اوپر لگا ہوا کاربن دوستو کلین کر لیا جاتا ہے اور کلین ہونے کے بعد اس کے اوپر آسانی سے بریزنگ ہو جاتی ہے آس پاس کی فنزیں جو ہیں وہ تھوڑی سی بلیک ہو جاتی ہیں سڑ جاتی ہیں یعنی کہ جل جاتی ہیں ہیٹ لگنے کی وجہ سے اور وہ بری بھی لگتی ہیں یعنی کہ اچھا کام نہیں ہوتا اس کے بعد اس کے اوپر دوستو یہ بریزنگ کر دی جاتی ہے جیسے آپ کو دکھایا جا رہا ہے اپنی ٹورچ کو لائٹ رکھ کے یعنی کہ زیادہ تیز نہیں جلانا بلکل ہلکی سی ٹورچ کو جلاتے ہوئے آپ اس کو بریزنگ کر لیتے ہیں اور اس طریقے سے اوپر بریزنگ ہو جاتی ہے لیکیج بھی روک جاتی ہے ٹھیک ہے دوستو اب یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریزنگ ہو چکی اور یہی پائپ آپ کا چونکہ لیک ہے گلہ ہوگا پائپ ہے تب ہی تو لیک ہوا ہے ٹھیک ہے اب این ممکن ہے دوستو کہ یہاں بھی آپ نے بریزنگ کر دی اور آپ کی ٹورچ کی ایڑ کی وجہ سے آس پاس سے ایک انچ یا دو انچ چھوڑ کے آگے سی لیکیج ہو جائے ٹھیک ہے یہ این ممکن ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے یعنی یہ پوسیبل ہے اب دوستو اس کو مزید یعنی کی جو بدنما لگ رہے ہیں اس کو زیادہ آپ یعنی کی زیادہ زیادہ کیا کر لیں گے آپ اس کے اوپر یہ بوسٹک لگا دیں گے سی لیکسیل بھی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں سے یعنی کی یہ اس کا بلور جو ہے وہ پانی کے ڈروپس نہ سک کرے یا ویسے بھی یہ جو برا لگ رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ زیادہ سے زیادہ یہ کر لیں گے کہ اس کے ہول کو یہ جو کھڑا بن گیا اوپر یا فنس جو ڈیمیج ہوئی ہیں اس کو آپ اس طریقے سے کور کر دیں گے ٹھیک ہے تو اب آپ کے سامنے ہی ہے میرا اعتراض یعنی کہ ہول کے اوپر یا کھڑے کے اوپر یا یہ جو اوپر بوسٹک لگایا گیا اس کے اوپر نہیں ہے دوستو اگر آپ کا کام ہو جائے زیادہ سیف ہو جائے تو مجھے اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دوستو یہ ناکام طریقہ ہے ٹھیک ہے یہ بالکل بھی ناکام ہے اس کے چلنے کی چانسز کم ہیں اب میں آپ کو جو اگلا طریقہ دکھانے جا رہا ہوں آپ وہ چیک کر کے دیکھئے گا جو کہ بدنما بھی نہیں لگے گی اور پہلے والی ٹرک کے مقابلے میں زیادہ چانسز ہیں اس کے چلنے کے تو چلتے ہیں آگے ویڈیو میں تو جی دوستو اب یہ جو لیک والا پائپ ہے چونکہ ہمیں جب ہم نے اس کو ڈپ کیا تھا تو اس لیک شدہ پائپ جو کہ یہ والا ہے اس کے اوپر ہم نے یہاں پہ مارکنگ کر لی ہے ٹیسٹر کی مدد سے یعنی اس کا کاربن ریموف کر دیا تاکہ ہمیں پہچان میں رہے کہ یہ والا پائپ جو ہے ہمارا وہ لیک ہے اس کنڈیشن میں دوستو میں کروں گا یہ کہ اس کو میں کوئی اس کے اوپر بریزنگ نہیں کروں گا اس کی کوئی یعنی کہ اس کو چھیلوں گا نہیں کوئی کٹنگ نہیں کروں گا کوئی کو داغدار یا بدنما بھی نہیں کروں گا بلکہ دوستو سمپل یہ کام کروں گا کہ یہ والا یہ جو لائن ہے یہ دو لائنز ٹھیک ہے چونکہ یہ ایک یو بینڈ جو ہے وہ مطلب دو لائنوں کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہوتا ہے اس کو دوستو یعنی کہ ڈس کنیکٹ کر دیں گے اس سائیکل سے اس پورے سرکٹ سے یعنی یہ جو یو بینڈ لگے میں ٹھیک ہے یہ مجموعہ ہے پورا کوئیل یو بینڈز کا مجموعہ ہے ٹھیک ہے اس ایک یو بینڈ کو دوستو مطلب اس سے ڈس کنیکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا جو پائب ہے جس کی اوپر میں نے مارکنگ کر رکھی ہے یہ والا پائب دوستو یہاں پہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کو ہم پورے یو کو جو کہ ادھر جا رہا ہے ابھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس طرح سے آپ اس کو اوپر انگلی رکھتے ہوئے جج کر سکتے ہیں یہاں سے یہ ٹن ہوا واپس اور اس طریقے سے یہ واپس آ رہا ہے جہاں پہ سارے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں یہ والا تو دوستو یہ اس کا ہے دوسرا سرہ تو اس پورے یو کو ہم ڈس کنیکٹ کر دیں گے اس کا سسٹم کے ساتھ سے تعلق ختم کر دیں گے رہنے اندر ہی دیں گے اس کے اوپر ہم کچھ بھی نہیں کریں گے نہ اس کو ہم چھیلیں گے نہ اس کے اوپر بریزنگ کریں گے سمپل اس کو ڈس کنیکٹ کر دیں گے آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اب دوستو ہم نے اس والے پائپ کو اس پٹی کے نیچے لگے ہوئے پائپ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اب بیچ میں آڑے آ رہی ہے یہ پٹی اب ہم اس کو نوز پلائر کی مدد سے اس طریقے سے اوپر کی طرف ٹرن کر دیں گے تاکہ ہمارا کام ایزی ہو جائے اب اس پائپ کے ساتھ ہم یہ نشان جس کے اوپر ہم نے لگایا تھا وہ پائپ ہم اس کے ساتھ ڈائریکٹ یعنی کہ فکس کر دیں گے اور بیچ میں ایک پورے یو کو چھوڑ دیں گے کیونکہ وہ لیک ہے اب دوستو اس کے لیے ہم ضروری ہے کہ پائپ کے اوپر لگے ہوئے کاربن کو رنگ مال کی مدد سے کلین کر لیں تاکہ ہماری بریزنگ اچھے طریقے سے ہو جائے اس طریقے سے اچھے طریقے سے اس کو کلین کر لیں گے جس یو بینڈ کو ابھی کنیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے بھی اس پائپ کو اچھے طریقے سے کلین کر لیں گے اس کے لیے آپ ریک مال کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک وائر برش کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے اس کو اچھے طریقے سے اس کے کونے کھانچوں میں وائر برش جو ہے وہ رگڑیں گے تو یہ کاربن بلکل ریموو ہو جائے گا اب دوستو ریک مال لگ کے کلیننگ ہو چکی ہے اب یہاں سے ہم اس کو ٹارچ کی مدد سے ہی کٹ لیں گے ٹھیک ہے یہاں سے اس کو کٹنگ کرنا ہی زیادہ مناسب رہے گا اور اس طرح اس پائپ کو بھی یہاں سے ہم کٹ لیں گے ابھی میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دیتا ہوں یہاں پہ میں بھی اپنی ٹارچ کی ہیٹ دیتے ہوئے اس کو یو بینڈ کو سینٹر سے کٹ دوں گا آپ چاہیں تو اس کو مطلب پورے یو بینڈ کو ثابت بھی نکال سکتے ہیں لازمی نہیں کہ آپ اس چیز کو بھی فالو کریں جیسے میں بتا رہا ہوں مجھے یہ ایزی لگتا ہے سیف لگتا ہے لہذا میں ایسے ہی کرتا ہوں اس طرح سے اب یہ دوستو میں ڈیوائیڈ ہو چکا اب میں اس کو آرام سے ہیٹ دے کے پیارس کے ساتھ اس کو نکال سکتا ہوں یہ بلکل بھی جو نیچے بچ جانے والا پائپ وہ ٹیڑا نہیں ہوگا بلکل سیف لی اور سموث لی جو ہے وہ نکال آئے گا اب اسی طریقے سے یہی ٹرک میں اس پائپ کے اوپر بھی اپلائی کروں گا اور اس کو کٹنگ کرتے ہوئے ریموف کر لوں گا ہلکی سے ہیٹ دیتے ہوئے نوز پلائر کی مدد سیف کو میں کھینچ لوں گا دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کرنا ہے شیئر کرنا اپنے فرنڈز کے ساتھ اور پیارا فر کمن بھی دینا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے یہ پریکٹیکل کیا تو اس کا رسپونس کیا آیا اور اس کے علاوہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا اب دوستو اس پائپ کو ہم اس پائپ کے ساتھ ملانے جا رہے ہیں اور اس کے لئے ہم نے اس طریقے سے پائپ کو ترم کی ہے اب اس کو پہلے یہاں پہ انسٹ کریں گے اور اس کے بعد اگلے پائپ میں یہاں پہ واضح ہو گیا ہوگا آپ کو کہ بیچ والا جو یو ہے پورا اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے چونکہ یہ لیک ہے ایک پائپ اس میں اور دوسرا اس کے ساتھ ہی اٹیچ ہے لہذا ہم نے اس پورے یو کو چھوڑنا پڑے گا اور اگلے والے پہ کنوارٹ ہونا پڑے گا اس طریقے سے اوپر ہم بریزنگ کر دیں گے اب اگر کسی دوست کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ اس طرح سے کولنگ متاثر ہوگی تو دوستو کولنگ اتنی متاثر ہوگی کہ ایک سو روپے میں آپ کے مطلب نائنٹی ایٹ روپیز رہ جائیں گے ٹھیک ہے نا ہنڈرڈ روپیز میں سے نائنٹی ایٹ رہ جائیں گے ٹھیک ہے دو روپے جو ہیں آپ کے وہ بیچ میں سے لیس ہو گئے ہیں تو اتنا کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے یعنی کہ اگر آپ نے کوئیل بدلی کرنی ہے تو سو بس میں لاب کریں لیکن اگر آپ نے اس کو ریپیرڈ کرنا ہے تو جو پہلے والے ٹرک دکھائی ہے وہ والی بالکل بھی نہیں آپ نے فالو کرنا بلکہ اس والی ٹرک کو فالو کرنا ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ اچھا ریڈڈ ملے گا بنسبت اس کے باقی اگر آپ نئی ڈالیں کوئیل تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے اس طریقے سے دوستو یہ ریپیرنگ ہو چکی کمپلیٹ بیش والے دو پائپ جو ہے وہ رہ گے ادھورے ٹھیک ہے یعنی مطلب اس کا سسٹم کے ساتھ اب کوئی بھی تعلق نہیں رہا اب دوستو آپ اس کو چاہیں تو اس طرح سے اوپن بھی چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں مزید اس کو اچھا بنانے کے لیے یہ خوبصورت لگے اس کے لیے آپ اس کو ایک یو بینڈ بھی اس طریقے سے لگا سکتے ہیں اس کا کام کوئی نہیں ہے نہ یہ ورکنگ کرے گا ٹھیک ہے لیکن یہ کہ اچھا لگے گا آپ چاہیں تو یہ بھی لگا سکتے ہیں تاکہ وہ بدنبانا لگے باقی یہ کہ آپ کا کام ہونا چاہیے آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں اور رہنے بھی دے سکتے ہیں آپ لگائیں گے یا ایسے ہی چھوڑ دیں گے اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا یعنی سسٹم کے ساتھ تعلق نہیں ہے اتنے یعنی یہ دو پائپ ہیں انہوں نے کولنگ میں اپنا رول پلے نہیں کرنا ٹھیک ہے دوستو تو یہ تھی دوستو میری آج ایک زبردستی ویڈیو اس ٹاپک کے اوپر کمڑ میں ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور یہ ٹرک نمبر ون آپ کو اچھی لگی یا ٹرک نمبر ٹو دو میں یاد رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اجازت دیجئے اپنے دوست نئیم شہداد کو اللہ حافظ